السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قائم خان کوئی بھی اہم فیصلہ کرتے وقت پندت بدری نات سے پوچھتا تھا ستارے کیا کہتے ہیں پھر بدری نات زائچہ بنانے کے بعد جو کچھ ہدایات دیتا قائم خان ان پر اس طرح عمل کرتا جیسے اس کے لیے آسمان سے کوئی پیغام اترا ہو آج بھی وہ بدری نات کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا پندت ستاروں سے پوچھ کر مجھے بتا دے کہ یہ رشتہ کیسا رہے گا تھا کر مجھے صحیح نتائد حاصل کرنے کے لیے امیر تغرل کی جنم کنڈلی درکار ہوگی بدری نات نے کچھ سوچتے ہوئے کہا میں تجھے اس کی تاریخ پیدائش نہیں بتا سکتا کوئی اور راستہ اختیار کر کہ تُو ستاروں کا راجدار ہے قائم خان نے پندت بدری نات کے فن کی تعریف کرتے ہوئے کہا بدری نات اپنی کھینچی ہوئی لکیروں میں کھو کر رہ گیا پھر کچھ دیر بعد بڑھے پندت نے سر اٹھایا تو اس کے چہرے پر اتمنان کی گہری جھلک تھی کامتے ہوئے ہونٹ مسکرا رہے تھے اور دھندلی آنکھوں میں خوشی موجزن تھی ستارے کیا کہتے ہیں پندت قائم خان نے اس طرح گھبرا کر کہا جیسے کوئی بھکاری فاقوں سے تنگ آ کر روٹی کے لیے ہاتھ پھیلا دے تُو بڑا بھاگوان ہے تھاکر بدری نات نے کامتی ہوئی آواز میں کہا تیری کنیا کے سبھاگ یعنی خوشقسمتی سے پورے پریوار پر دھند کی ورشہ بھی ہوگی اور راج دربار میں تجھے اونچہ پرابت حاصل ہوگا پیشگوئی کے الفاظ نے قائم خان پر نشہ ستاری کر دیا کچھ اور بتا پندت تیرے چار لفظوں سے میری تسکین نہیں ہوگی تیری لڑکی یاسمین خانم کی تاریخ پیداش بتاتی ہے کہ وراج سنکاسن پر بیٹھنے اور اپنے سر پر تاج سجانے کے لیے پیدا ہوئی ہے اگر ایسا نہیں ہوا تھاکر تو میں اپنی تمام پوتھیوں کو آگ لگا دوں گا مجھے تیری پیشگوئی پر پورا بھروسہ ہے پندت قائم خان نے جذباتی ہو کر کہا مجھے بس اتنا بتا دے کہ میری بیٹی کے ساتھ امیر طغرل کا یوک کیسا رہے گا تیری بیٹی کا مریخ بھی طاقتور ہے زہل بھی چندرما بھی اور سورج بھی اس پر کوئی کابو نہیں پاسکتا یہ کچھ ہندی کے الفاظ ہیں جو میں صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتا تو اگنور کر دیجئے گا وہ ہر حال میں فاتح رہے گی طغرل کتنا بھی طاقتور ہو مگر اسے یاسمین کا داش بننا پڑے گا قائم خان کی خوشی ناقابلہ بیان تھی اور کچھ پندت اپنے گیان کے زخیرے سے کوئی اور پیش گوئی طغرل بھی ترقی کرے گا یا نہیں قائم خان اپنے ہونے والے داماد کے بارے میں پوچھ رہا تھا اسے بھی کوئی اونچہ اہدہ پرابط ہوگا کنتواز کے جیون میں ایک کٹھن موڑ بھی آنے والا ہے پندت بدرینات نے محتاط لہجے میں کہا اور اس بدنصیب کامران کا کیا ہوگا قائم خان کی آواز میں نفرتوں کا زہر گھل گیا تھا ٹھاکر اس بھاگے کا نام کیوں لیتا ہے پندت بدرینات نے اپنے کاغذات کے دفتر کو لپیٹتے ہوئے کہا اس کے دن پورے ہو چکے ہیں وہ بہت جلد اس دنیا سے چل جائے گا یاسمین خانم کی آئندہ فتوحات اور شدع الدین کامران کے مرنے کی پیش گوئی سن کر قائم خان نے پندت بدرینات کو انعام و اکرام سے نوادہ اور جب بڑھا نجومی رخصت ہو گیا تو حویلی کے درو دیوار مسررتوں کے نغموں سے گوننے لگے امیر زرتاش دوبارہ قائم خان سے بات کرنے آیا تو امیر طغرل اور یاسمین خانم کا رشتہ تیہ ہو چکا تھا پھر بھی قائم خان نے زرتاش کے سامنے ایک شرط رکھتے ہوئے کہا یہ ہمارا خاندانی دیواج ہے کہ پانچ سال تک منگنی کا سلسلہ رہتا ہے پھر شادی کی رسم ادا کی جاتی ہے یہ بہت طویل عرصہ ہے قائم خان امیر زرتاش نے اعتراض کرتے ہوئے کہا میں اپنی خاندانی رسموں سے مجبور ہوں امیر طغرل کو میری یہ شرط ماننی ہی پڑے گی قائم خان نے پرزور لہجے میں کہا نسبت تیہ ہو چکی اور مرد اپنی زبان سے کبھی نہیں پھرتے امیر زرتاش چلا گیا اور پانچ سال تک یاسمین خانم کا انتظار کرنے کے ساتھ طغرل نے کیف و نشات کی نئی محفلیں سجا لیں بعد میں قائم خان نے اپنی بیوی کو اس شرط کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا میں پانچ سال تک سیاست کے نشیب و فراز کا جائزہ لوں گا اگر امیر طغرل کی ترقیوں کا سفر جاری رہا تو مجھے یاسمین کے ساتھ اس کی شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور اگر کسی وجہ سے وہ حکومت کا معتوب قرار پا گیا تو اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے میرے پاس کافی وقت ہوگا اور اگر اس طوران وہ کسی چنگی محاج پر مارا گیا تو میری بیٹی کا سرخ جڑا بیوگی کے سوید کفن میں تبدیل ہونے سے محفوظ رہے گا آج صحیح طور پر زرطاج خانم کو اندادہ ہوا تھا کہ اس کے شوہر کی نظر کتنی دور تک دیکھنے کی عادی ہے اس عرصے میں ہندوستان کے اقتدار پر علق خان یعنی غیاس الدین بلبن کے اقتدار کی گرفت زیادہ مضبوط ہو گئے اس کے ساتھ ہی امیر طغرل کے عہدے میں بھی اضافہ ہوا اور اب وہ درباری عمرہ کی صف میں مزید نمائیہ نظر آنے لگا قائم خان بہت خوش تھا کہ پندت بدرینات کی پیشگوئیاں زمین پر ظاہر ہونے لگی تھیں سردار نرسنگا اور عمر پالی کامران کے کیر سے چھوٹنے کا انتظار کر رہے تھے اور کامران گرم ہواوں کے تھپیڑے کھاتے کھاتے کسی درخت کی طرح سوکتا جا رہا تھا وہ صبح سے شام تک سادیہ خانم کی راہ دیکھتا رہتا مگر آنے والا کس طرح آتا کہ پیروں میں جبر کی زنجینیں تھیں اور راستہ تشدد کے کانٹوں سے بھرا ہوا سادیہ خانم نے سلطان ناصر الدین محمود تک پہنچنے کی بہت کوشش کی مگر امیر طغرل کا آہنی حسار ایک غم زدہ عورت کی ہڈیوں سے زیادہ مضبوط تھا کچھ دن تک سر ٹکراتی رہی پھر لہو لہان ہو کر اپنے کھندر کی طرف لوٹ گئے اس بھری دنیا میں صرف قاضی عماد کی بیوہ سادیہ خانم کی غم گشار تھے مگر ایک دن اس بیوہ نے بھی کفن پہن لیا قاضی عماد کی بیوہ نے مرتے وقت سادیہ خانم سے کہا تھا تمہارے ساتھ انصاف ضرور ہوگا مجھے اور میرے شوہر کو معاف کر دینا کہ ہم دونوں تمہارے مجرم ہیں قاضی عماد کی بیوہ کے مرتے ہی سادیہ خانم ایک وار پھر تنہا رہ گئے اب کوئی جھوٹی تسلیہ دینے والا بھی باقی نہیں رہا تھا گردی سے روز و شب جاری رہی یہاں تک کہ پانچ سال گزر گئے امیر طغرل انتدار کی مدت ختم ہو جانے پر بہت خوش تھا کہ اچانک سلطان ناصر الدین محمود کا انتقال ہو گیا اکثر لوگوں کا خیال تھا کہ سلطان فطری موت مرا ہے لیکن بعد لوگ سرگوشیوں میں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ الگ خان نے یعنی غیاس الدین ولبن نے ناصر الدین محمود کو زہر دے کر اپنے راستے کا سب سے بھاری پتھر ہٹا دیا ہے سلطان ناصر الدین محمود کا جنادہ اٹھا تو دہلی میں ایک کوہرام سا برپا ہو گیا آج دنیا سے وہ شخص رخشت ہو گیا تھا جس نے شہن شاہ ہوتے ہوئے بھی درویشانہ دندگی بشر کی تھی اس کے خزانے سیم و زر سے لبریس تھے اور ہر طرف نوادرات کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا پھر بھی اس نے کسی نعمت کو ہاتھ نہیں لگایا وہ کہا کرتا تھا کہ دولت کے یہ زخائر عوام کی ملکیت ہیں میں انہیں چھونے کا حق نہیں رکھتا میری حیثیت تو ایک خدمتگار اور نگہبان کسی ہے مہا زبانی دعویٰ نہیں تھا کوئی لافظنی نہیں تھی ناصر الدین محمود نے آخری سانس تک اپنے الفاظ کی آبرو رکھی تمام عمر قرآن شریف لکھ کر اور ٹوپیاں سیکھ کر زندگی کے دن پورے کیے اور اہلِ وفا کی رسم نبھائے سلطان ناصر الدین محمود ایک طویل عرصے تک بستر علالت پر دراز رہا عام لوگوں کا تاثر یہی ہے کہ سلطان کی موت فطری حالت میں واقع ہوئے مگر بعض رازدار حلقوں نے سرگوشیوں میں یہ بھی کہا ناصر الدین محمود کو زہر دے کر حلاق کیا گیا ہے اور زہر دینے والا علق خان کے سوا کون ہو سکتا تھا سرگوشیوں میں یہ بھی کہا گیا کہ زہر سے فوری طور پر موت واقع ہو جاتی ہے سیاست کے شاتر انہیں جواب نے کہا وہ ایک مخصوص زہر تھا جو انسان کو بہت آہستہ آہستہ موت کے قریب لے جاتا ہے اقتدار کے ہیلہ گر یہ زہر اس وقت استعمال کرتے ہیں جب وہ اپنے سر کو الزام تراشی کے پتھروں سے بچانا چاہتے ہیں علق خان نے بھی سازش کی یہی پیچیدہ راہ اختیار کی ہے الغرس سرگوشیاں جاری رہیں اور سلطان ناصر الدین محمود کو قبر میں اتار دیا گیا شاہی قبر استان میں ہر طرف ان آیات الہی کی گونج سنائی دیتی رہی ہم نے تمہیں خاک سے پیدا کیا ایک دن تمہارے جسموں کو خاک میں ملا دیں گے اور پھر اسی خاک سے تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے ناصر الدین محمود کے جنادے میں شریک ہونے آیات قرآنی کا مفہوم سمجھ رہے تھے کہ ایک دن انہیں بھی اسی خاک کے نیچے چلا جانا ہے مگر دنیا کی دل کشی انہیں سب کچھ بھول جانے پر مجبور کر رہی تھی وہ قبرستان میں کھڑے دنیا کی بے وفائی اور انسانی زندگی کی ناپائداری کا ذکر کر رہے تھے مگر انہیں آنے والے سلطان کا انتدار تھا کہ اب اس کی خوشنودی ان کے طاقتور سیاسی مہروں کو بے دستو پا بنا دیا تھا یہاں تک کہ اس کی چالوں کے آگے شاہ بھی زچ ہو چکا تھا پھر جب اقتدار کا قلام اسمار ہو گیا اور شاہ سیاست کے زندان سے نکل کر موت کی وادیوں میں گم ہو گیا تو پھر الگ خان کو روکنے والا کون تھا اس نے اپنے ہاتھوں سے تاج زرنگار اٹھایا اور سر پر سجا لیا ابو الگ خان کی بجائے سلطان غیاس الدین بلبن تھا بلبن کے ہامی بہت خوش تھے کہ ان کا دوست یا آقا کسی خون ریزی کے بغیر ہندوستان کا مطلق الانان فرما روا بن گیا تھا جوشو مسررس سے رکھ کرنے والے اس حجوم میں سب سے زیادہ نمائی چہرہ قائم خان کا تھا پھر جب تاج پوشی کے جشن کا ہنگامہ سرد ہونے لگا تو قائم خان نے ایک دن تنہائی میں زر تاج خانم سے کہا پندت بدری نات کی پیش گوئی درست ثابت ہوئے زر تاج خانم سوالی نظروں سے قائم خان کی رفت دیکھ نے لگی وہ فوری طور پر شوہر کی بات کا مفہوم سمجھنے سے قاسے تھی علق خان غلامی کے درجے سلطانی کے مرتبے تک پہن گیا قائم خان نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا اس واقعہ سلطان ہے علق خان کی سلطانی پر تو سب لوگ متفق تھے مگر میں اس واقعہ کو دوسرے زاویے سے دیکھ رہا ہوں قائم خان نے مسکراتے ہوئے کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں زر تاج خانم کہ جب ایک غلام علق خان ہندوستان کا حکمران بن سکتا ہے تو پھر امیر تغرل کی تقدیر بھی جاک شکتی ہے زر تاج خانم شوہر کی بات سن کر چونک اٹھی اور اس کے چہرے پر کئی رنگ ابر ابر کر دوبنے لگے میں بہت دن سے اس عجیب و غریب حقیقت پر غور کر رہا ہوں زر تاج قائم خان نے کسی فلسفی کے کا انتظار کر رہا ہے زر تاج خانم گہری سوچ بے ڈوب گئے پھر سرگوشیوں میں شوہر سے کہنے لگی سنا ہے کہ ارغ خان نے سلطان ناصر الدین محمود سے نجات حاصل کرنے کے لیے اسے زہر دے دیا تھا قائم خان نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا وہ سے زیادہ آہستہ کیا ہو شکتا ہے کہ تمہیں اتنے قریب ہوتے ہوئے بھی میری بات سننے میں دشواری پیش آ رہی ہے زر تاج خانم کے ہونٹوں کا زاویہ بدل گیا تھا اور اس کی آواز پہلے سے زیادہ گھٹ کر رہ گئی تھی ہاں کچھ سیاسی حلقے اس قسم کے رہے ہوں اگر واقعاتا سلطان ناصر الدین محمود کے ساتھ ایسا ہی کوئی حاجسہ پیش آیا ہے تو پھر تاریخ اپنے آپ کو دہرا بھی سکتی ہے آخر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں زر تاج خانم کی حیرت اس قدر بڑھی کہ وہ چند لمحوں کے لیے ساکت ہو کر رہ گئے سلطان غیاس الدین بلبن کو بھی اس کا کوئی وفادار یا معتقد اسی طرح زہر دے سکتا ہے قائم خان نے کسی کا نام تو نہیں لیا مگر اس کی نظروں کے سامنے امیر طغرل کا چہرہ ابر آیا قائم خان اپنے ہونے والے داماد کو یکا یک مستقبل کے سلطان کے پیکر میں دیکھنے لگا تھا اس کی غیاس الدین بلبن بستر پر دراز ہے اور امیر طغرل اپنے آقا کو زہر دے رہا ہے قائم خان اپنے کشف تصورات میں کھو کر رہ گیا ناگہا اس نے غیاس الدین بلبن کو مرتے دیکھا اور پھر فوراں ہی دوسرا مندر اُبھر آیا امیر طغرل کے سر پر سنہری تاج تھا اور درباری عمرہ اس کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے امیر طغرل کے قریب اس کی بیٹی یاسمین خانم جلوہ افروز تھی اور فضائیں ملکہ آلیہ کے شور سے گوند رہی تھی یاسمین خانم کا یہی مقدر ہے کہ لوگ اسے ملکہ آلیہ کہہ کر پکارے یکہ یک قائم خان کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی یعنی حرکت ہوئی آپ کیا کہہ رہے ہیں ملکہ آلیہ یاسمین خانم میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا زرتاج پریشان سی نظر آ رہی تھی ابھی کسی کو میری باتوں کا ابلاغ نہیں ہو سکتا مگر اتنا سمجھ لو کہ تمہاری بیٹی کو قریب بہت بڑا مرتبہ حاصل ہونے والا ہے ایسا مرتبہ جسے دیکھ کر کم زرف لوگ حسد سے جل اٹھیں گے خدا یاسمین کو نظر بل سے محفوظ رکھے زرتاج خانم جوش مسررس سے سرشار نظر آنے لگی وہ اپنے شوہر کے خیالات سے تو بے خبر تھی مگر پنڈت بدری نات کی پیش گوئی کے درست ہونے میں کوئی شک باقی نہیں رہا تھا یقیناً اس کی بیٹی حکمرانی کے لیے پیدا ہوئی ہے زرتاج خانم نے عجیب سی بے خودی کی عالم میں سوچا یاسمین ہندوستان کی ملکہ نہ سہی مگر ایک طاقتور امیر کی بیوی ضرور کہلائے گی تغرل ہندوستان کا فرما روا نہ بن سکا تو کم سے کم وزیر آزم کے منصب تک ضرور پہن جائے گا پھر زرتاج خانم اور قائم خان مستقبل کے مسہور کن خوابوں میں کھو گئے ابھی غیاس الدین بلبن کا جشن تاج پوشی جاری تھا کہ ایک دن اس نے اپنے درباریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا لوگوں میرے الفاظ کو بہت غور سے سنو کہ میں بار بار بولنے کا عادی نہیں ہوں غیاس الدین بلبن کا لہجہ بہت سخت تھا میرا فرمان کسی کمزور بادشاہ کا فرمان نہیں میں خود بھی طاقتور ہوں اور میرے احکام بھی جو سیدھی راستے پر چلے گا وہ مجھے بھی اپنا ہم سفر پائے گا اگر کسی نے حکومت کی راہ میں کانٹے بچھائے تو میں اس کی زندگی کے گلستان کو خصو خاشاک کی معنی جلا کر راک کر دوں گا مرہوم سلطان ناصر الدین محمود ایک درویش اور رحم دل حکمران تھے ان کی نرم خوی نے بہت سے لوگوں کی عادتیں بگاڑ دی ہیں میں انہیں کچھ دن کی محلت دیتا ہوں کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں اگر میں اسی وقت ان کی گریفت کر کے دردناک سزائے دوں تو کہنے والے کہیں گے کہ بلبن نے انصاف نہیں کیا اس لیے میں بگڑے ہوئے لوگوں کو سبھلنے کا ایک موقع دیتا ہوں پھر میرا قانون کسی مجرم سے کوئی رعایت نہیں برتے گا میری حکومت کی بنیاد عدل و انصاف اور معاشرتی سکون پر رکھے گئی ہے جو لوگ اس عمارت کی تعمیر میں حصہ لیں گے میں انہیں خوش آمدید کہوں گا اور جو فتنہ اگر غلط نیت کے ساتھ اس کی ایک این کو بھی چھونے کی کوشش کریں گے میں ان کے عالی شان محلات کو اس طرح نیستو نابود کر دوں گا کہ وہاں محرومیوں اور بدنصیبیوں کی خواق کے سوا کچھ نہیں بچے گا یہ کہہ کر سر سے سکوت کے بعد غیاس الدین بلبن کی آواز دوبارہ گوننے لگی شاہی نقیب گلی گلی کوچے کوچے اعلان کر دیں کہ انتشار کا دور ختم ہو چکا ہے اب سکون کا وہ موسم تمہارے گھروں تک آپ پہنچا ہے جس کا تم برسوں سے انتظار کر رہے تھے ہر شخص اس موسم سے لطف اندوز ہو کہ اس کا یہ پیداشی حق ہے پھر بھی اگر کوئی بدبخت اس دلکش موسم کے خلاف سازش کے منصوبے بنا رہا ہے تو وہ سن لے کہ بلبن کے آہنیہات بہت دراز ہیں خدا کی قسم میں فساد برپا کرنے والوں کی لاشیں چوراہوں پر لٹکا دوں گا اس کے بعد غیاس الدین بلبن نے ایک اور اعلان کرتے ہوئے کہا میں اس موقع پر ان لوگوں کی باقی سزائیں معاف کرتا ہوں جن سے چھوٹے چھوٹے جرائم سرزد ہوئے ہیں اور ان کے لئے توقع رکھتا ہوں امید رکھتا ہوں کہ وہ اخلاقیات کے دائرے میں زندگی بسر کریں گے مجھے محنتی اور جفاکش لوگ پسند ہیں وہ میرے پاس آئیں میں ان کی بے دریغ مجرمانہ ذہنیت رکھنے والوں کی دنیا اندھیری ہو گئی اور وہ قانون کی گریف سے بچنے کے لئے نئے سراخ تلاش کرنے لگے قائم خان کو بھی اس اعلان سے بہت زیادہ صدمہ ہوا تھا غیاس الدین بلبن کی دی ہوئی ریایت کے بعد شجاہ الدین کامران کو نام علوم مدد کی قیس سے رہائی میری تھی اسی روز قائم خان امیر طغرل کے یہاں پہنچا پہلے اس نے طغرل کو بلبن کی تخت نشینی پر مبارک بات دی اور پھر فکر انگیز لہجے میں کہنے لگا امیر سلطان کے بخشش عطا کے نئے اعلان نے اس کے پیروں کی زنجیریں بھی کار دیں قائم خان کا اشارہ شجاع الدین کامران کی طرف تھا اس سے کیا فرق پڑتا ہے امیر طغرل نے لڑک کھڑاتے ہوئے لہجے میں کہا وہ اس وقت شراب پی رہا تھا سارا کھیل ہماری جنبش لبکہ ہے اسے دوبارہ زنجیریں پڑ جائیں جب سلطان ناصر الدین محمود کے دور حکومت میں ہمیں روکنے والا کوئی نہیں تھا تو اب کس میں اتنی جرت کس میں اتنی طاقت کہ وہ ہمارے ارادوں کے سامنے دیوار کھڑی کر سکے امیر طغرل کا لہجہ غرور کی انتہا کو چھو رہا تھا ہمارے آقا کی بولند اقبالی کا زمانہ ہے قائم خان اس نسبت پر ہمیں بھی ہندوستان کا حکمران سمجھو امیر طغرل کافی بدل گیا تھا قائم خان نے اقرار کے انداز میں اپنی گردن جھکا دی امیر میں تو تمہاری طاقت کا پہلے سے گریویدہ ہوں پھر زمین پر رینگنے والے کیڑوں سے ڈرتے کیوں ہوں امیر طغرل کی مدہوشی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اگر تم کہو تو کامران کے خون سے مقتل کو سجا دیں گے نہیں امیر میں یہ نہیں چاہتا قائم خان نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا یکہ یک اس کی نظروں کے سامنے سے قزاقوں کے بے شمار چہرے ابر آئے تھے وہ ہر وقت نامعلوم قزاقوں کے متوقع حملے سے ڈرتا رہتا تھا اگرچہ اس کی پانچ سالہ قید کے دوران ایک دن بھی کوئی نہیں آیا تھا لیکن قائم خان بدستور دہشت زدہ تھا دہشت اسے مجبور کرتی تھی کہ وہ شدعہ الدین کامران کے خلاف انتہائی جارہانہ اقدام کرنے سے گریزہ ہے قائم خان کو شدعہ الدین کامران کے ساتھی قزاقوں کا خطرہ لاحق نہ ہوتا تو اب تک امیر طغرل کے دریئے اپنے حقیقی بھانجے کو قتل کرا چکا ہوتا پھر اسے معاف کر دو قائم خان امیر طغرل نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا وہ بدنصیب ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے بیٹی کا مسئلہ تھا وہ حل ہو چکا اب تم اس کی تیاریاں کرو قائم خان مزید کچھ نہ کہہ سکا اب اس کی اور امیر طغرل کے درمیان ایک انتہائی نازک رشتہ موجود تھا قائم خان نے اس رشتے کی نزاکت کو بروقت محسوس کیا کہ ایک لڑکے سے اتنا خوف زدہ ہونا اور بار بار امیر طغرل کو مدد کے لیے پکارنا اس کے خاندانی مرتبے کو کم کر دے گا یہ سوچ کر قائم خان خاموش ہو گایا تھا